جم ماترانی کے سبی مرتنوں کو دوستو دیپا والی کے کچھ ایک دم سٹیک اور سرال اور تدکال لاو والے پریوک بتا رہا ہوں سمجھ لیجیے اگر آپ نے یہ نہیں کیا تو کچھ بھی نہیں کیا سمجھ لیجی تو اس کو کر کے دیکھیں آپ آپ کو آنند آئے گا اور اپائے جن کیا پریشانی ہیں ان کے لیے تو بہت بشیش ہیں یہ تو آپ اسے کر کے دیکھیں کچھ نہیں کرنا ہے کہ بل چھوٹی سی تھوڑی سی سمجھ لیجیوں کا معاملہ ہے اور اس کو چھوٹے اپائے بھی بولتی ہوں ایک طرح سے ٹوڑکا سمجھ لیجیے اتارہ سمجھ لیجی آپ بینا منتر تنتر ینتر کسی کے بھی سمجھ لیجیوں کا معاملہ ہے اس چمتکاری ٹوڑکے کے پہلے تو آپ بستوں نے لکھ لیجیے ایک پانی والا ناریل چھوٹا ٹھیک ہے سب سوہ سو گرام کالی چنے جو دیسی چنے آتے ہیں کالی والے سوہ سو گرام اور سوہ سو گرام کالی ارد کی دال ثابت والی جو کالی والی آتی ہے ٹھیک ہے سب اور ایک ایک پیس پانس ترے کی مٹھائی گا ٹھیک ہے تھوڑے چھوڑی چھوڑی ہوتا بھائی کتنے بھی چھوڑی چھوڑی لے لیں دس بیزر بھائی میکس میں ٹھائی لے لیں پانس ترے کی تو یہ چیزیں لے کر کے آپ ایک گہرے لال لنگ کے کپڑے میں گہرہ لال ہوتا ہے رنگ ہو اس کے کپڑے میں آپ ان سب چیزوں کو لیجیے اور ایک پوٹھلی سی بنائیے آپ اور کوئی جو بھی اختی گھر میں بہت پریسان ہے کسی بھی بادہ سے گرست ہے یا کوئی بہت ایسی پریسان ہے سمجھ میں نہیں آ رہی یہ بچھلت رہتا ہے اس کا مانسک شنطلن ساہی نہیں بگڑا ہوا رہتا ہے کوئی کام نہیں کر پاتا یا کسی چیز میں اس کا من نہیں لگتا ہے اور آپ کو ایسا ڈاؤٹ ہے کہ کسی نیکٹیب انرڈی نے اس کو رہابیت کر دیا ہے ایفیکٹ ہے اس کے اوپر تو یہ چیز لے کر کے دیپا والی کی داتری میں یہ چیز لے کر کے اس کے اوپر سے سات بار اوپر سے مطلب پیر سے صرف سے اوپر تک سیدھا نیچے کی طرف مطلب انٹی کلگ بائٹس اتار کر کے اور اس کو آپ کو جو کرنا ہے اس کو کسی بھی ندی میں ایسی ندی ہو اتار کے والی گھر سے باہر رکھ لے اگر نہیں ڈال سکتے یا پھر باہر رکھے ہیں کہیں جا کر کے گھر میں نہیں دکھنا ہے دیپا والی کے رات میں اتارنے کے بعد اس کو اور لے کر کے اس کو آپ کو کسی بہتے پانی میں ڈالنا ہے اور ڈال کر کے اس کو سیدھا فینکیں سامنے کی طرف طاقت سے دور تک اور اس کے بعد پیچھے مطلب پلٹ کے نہیں دیکھنا ہے آپ کو بالکل ڈوٹ کر کے گھر پہ آ جائیں اور ہو سکتا ہے کچھ آواز آئے دھماکہ دھماکہ سے بھی ہو سکتا ہے کیونکہ کئی پارا ایسا ہوا کہ نیگٹیو چیز زیادہ بہنکر بہار ہی ہوئی ہے تو پانی میں یہ گھرنے کے ساتھ جیسے گھڑپ کی آواز آتی ہے گھڑپ کی وجہ دھڑاپ کی آواز آتی ہے جور سے مطلب جرا تو گھرائے نہیں بلکل بھی پیچھے پلٹ کے دیکھنا نہیں ہے بلکہ کوئی آواز بھی دے دیں آپ کے بہچان کا آواز آئے جو بھی گندی شکتی نیگٹیو اینرڈی یا کوئی بھی ایسی پر بھابت چیز ہوگی گھر پیڑا بادھا سا وقت تو وہ آپ کو اس کو باپس آنے کے لیے کرے گی اس طرح سے تو کرنا نہیں ہے آپ کو باپس آ جانا ہے یہ بہت پر بھابی ٹوٹکا ہے جہاں نکھیے گا گھر میں جب گھسے ہیں تو اپنے ہاتھ پر پر جل کے چھیٹے مار کر کے اور ساتھ بار گھر میں آ جائیں گھر میں تو سمپل ہوتا ہے سب کوئی آدھی ہوتا ہے تو کوئی دکت نہیں ہے اس کے بعد آپ اس کا چمتکار دیکھئے گا اس کو ٹوٹکیے گا چھوٹا سا دیکھ رہا ہے آپ کو اور بہت پر بھابی ہے تتکال راحت ملے گی تتکال راحت جس کو کہتے ہیں بستویں جو ہیں وہ ہی بتائی ہیں وہ ہی رکھنا آپ بدلاؤ مار کرنا اس میں یہ بہت اچھا اپائے ہے یہ کوئی گندہ اپائے نہیں ہے کسی کا نقصان نہیں ہوتا ہے اس میں سیدھے جا کر کسی جل میں ڈال دینا ہے آپ کو ٹھیک ہے میترو اب اسی کے جیسا ایک دوسرا اپائے بتا رہا ہوں آپ کو ساتھ لونگ ساتھ کالی مرچ ساتھ جائپل ساتھ سوکھی مرچ لالوالی